علمی جائری کے معزز دوستو میں ہوں جہاں زیر مختار اور آپ دیکھیں رسولنے والوں کو السلام علیک دوستو ہمسایہ فارسی لفظ عام طور پر اس کا ترجمہ پڑوسی کیا جاتا ہے عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمسائیگی اور پڑوس کا تعلق محض لوگوں کے آہاتے تک ہی محدود نہیں بلکہ بہت زیادہ وسیع ہے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں کے علاوہ ایک کالش کے دو طالب علم ایک کارخانے کے دو مزدور ایک سفر کے دوستو ہی ہمسائے ہیں لیکن ان سب میں اس کی زیادہ اہمیت ہے جو زیادہ قریب ہے اور رشتہ دار ہے اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ محض مسلمان ہمسائے سے نیک سلوک کریں بلکہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمسائیہ خواہ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو اس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے ناظرین ہمسائے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو اپنا بزرگ خیال کیا جائے اور کوئی بات ایسی نہ کی جائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم ان کی عزت نہیں کرتے ہمسائے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اگر ہمسائے سے کوئی غلطی ورزت ہو جائے تو افو درگزر سے کام لیا جائے اس طرح کرنے سے خلوص و محبت اصار و قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صورت نساء میں پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے ارشاد ندلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار بن جاؤ گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے یہاں ہم کو اہم بات بتاتے چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں ہمسایہ کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری آنت کا طالب ہو تو اس کا ہاتھ بٹاؤ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو اگر وہ محتاج ہے تو اس کا خیار رکھو اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے ساتھ حمدر دی کرو دوستو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو توفے دیا کرو توفے دینا محبت کا باعث ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو اس سے بہاں محبت بڑھے گی ہمسایہ کیونکہ بہت قریب ہوتا ہے اس لیے اس کے متعلق ہدیہ بیجنے کی زیادہ تاقید کی گئی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لیا کرو اور اس میں سے اپنے ہمسایہ کو بھی بھیجا کرو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جارو لیکن دوستو آج کل کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ حسنے سلوک تو کیا ایک دوسرے کی بات دی برداشت نہیں کی جاتا کوئی کسی کے بچے کو ذرا سا ڈانٹ دے تو اس کے ماں باپ لڑنے میدان میں آ جاتے ہیں جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا یہ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی تاکہ آج کل کے لوگ جو ہمسایہوں کا خیار نہیں رکھتے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں اسلام میں اس کے بارے میں کیا تاقید فرمائی ہے اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیار لکھیں اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ آج آپ ہمسایہ کے کام آئیں گے